ہلو ایوریون آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان زنک کے بارے میں آج یہ شیئر ٹریٹ کر رہے ہیں ٹو سکسٹی سیون روپے اس کے آس پاس ٹریٹ کر رہے ہیں اور آج بھی اس میں تقریباً پانچ روپے کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہندوستان زنک کا جو ریزرٹ آیا ہے آج کواٹلی ریزرٹ بھی اس کا ڈیکلیئر ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس میں خریداری کرنی چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو ہندوستان زنک کے بارے میں چلے دیکھتے ہیں تو آج اس کا ویڈیوٹر دیکھیں ویڈیوٹر دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا پرائز ہے آج آج یہ جب اوپن ہوا تب اچھے سے اوپن ہوا تو سیونٹی ٹو پہ اوپن ہوا تھا تھوڑی سی اس نے پھر گروت بھی دیکھنے کو ملا تو سیونٹی فور روپیز تک پہنچا لیکن اس کے بعد جو گراوٹ آئی ہے اس میں وہ گراوٹ ہے اس کو تو سیچٹی سیون تک لے کے چلے کے پچھلے ایک ہفتے کے اگر ہم بات کریں تو ایک ہفتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پرائز ہے وہ ٹو سیونٹی ٹو سے لے کے ٹو سیونٹی سیون روپیز کے آس پاس ہی ٹریٹ کر رہا ہے پچھلے ایک کو مہینے کی بات کی جائے تو مہینے کا چارٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے جب جب گراوٹ آئی ہے اس نے باؤنس بیک کیا ہے باؤنس بیک کرنے کا بات اگین گراوٹ آئی ہے اگین باؤنس بیک اگین گراوٹ اور پھر اس سے گراوٹ کا ماہول یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹو سیونٹی ایٹ روپیز کا اس نے ہائی بنایا ہوا ہے اور پچھلے ایک مہینے کی بات کی جائے تو ایک سوڑی پچھلے تین مہینے کی بات کی جائے تو پچھلے تین مہینے میں بھی آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اسی تیزی تھی ٹو ایٹ ٹی سیونٹ پہ یہ ٹویٹ کر رہا تھا ایک ہی جھٹکے میں وہ گراوٹ سوڑ ٹو سکشٹی ٹو پہ لے کے چلی گئی اور اس کے بعد وہ تقریباً اسی پرائز پہ ٹریڈ ہوتا رہا اور پھر بعد میں تیزی گراوٹ تیزی گراوٹ یہ اندوستان زنک میں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے چھ مہینے کی بات کریں تو چھ مہینے میں بھی آپ دیکھیں تقریباً تقریباً دو سو چھ روپے کا اس نے ہائی بنایا ہوا تھا اور لو کی اگر ہم بات کریں تو ٹو سکشٹی ون کے آس پاس اس نے لو بنایا تھا پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری تھرٹی تھری روپیس کا اس نے ہائی بنایا تھا اور چارٹ دیکھیں پچھلے ایک سال کا گراوٹ کے بعد تیزی تیزی کے بعد گراوٹ یہی پورے چارٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دو سال کے اگر میں بات کروں تو دو سال کا چارٹ بھی آپ کے سامنے ریپریزنٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں کافی انٹرسٹنگ چارٹ ہے پچھلے دو سال میں ٹو تھرٹی ٹو روپیس کے نیچے اس کا شیرز نہیں گیا ہے اور ہائی کی بات کریں تو تھری تھرٹی فور روپیس کے آس پاس کا ہائی بھی بنا ہے پچھلے پانچ سال کے اگر ہم بات کریں تو پانچ سال کا چارٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک کافی تیزی بھی ہے اور گراوٹ بھی ہے اس میں اور ابھی ہم بات کریں گے اس کے promoter holding کو result کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ declare ہوئے تو اس کے بارے میں میں آپ کو اچھے سا اس کے بارے میں explain کروں گا کہ promoter holding کے بات کیجئے تو 64.92% کی holding promoters کے پاس ہے 1.53% کی holding 0.32% کی holding mutual fund کے پاس ہے 2.07% کی holding insurance companies اس کے پاس ہے 1.53% کی holding non institution investors کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ promoters کے ایک بھی شیر گریوی نہیں ہے 27 much of a scheme سے پیسہ لے 143 files نے اس میں اپنا پیسہ لگایا ہے dividend paying store 1000% کا dividend آپ کو پی کر رہا ہے ابھی ہم بات کریں گے ابھی اگر ہم نیدو سالزنگ کے بارے میں بات کریں تو چارٹ کے بعد اگر یہاں پہ دیکھنے جائے تو according to money control user 89% کی اس میں buying کے لئے کہہ رہے ہیں 11% لوگ اس میں sell کے لئے بہت رہے ہیں PE کے بعد کریں تو اس کا PE ہے 13.38 کا PE ہے اور industry بھی جبکی 12.41 کا ہے book value 85.04 کی ہے price to book value 3.15 price to book value ہے 4 اور delivery اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ EPS 20.04 کا ہے face value 2 کی ہے delivery 16.19 کی deliveries ہے اب result جو آ چکا ہے وہ اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں گے تو چارٹ کے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے net sell کی تو دسمبر 2018 کو جو result ہے وہ پچھلے quarter کے مقابلے بہت ہی اچھا ہے پچھلے quarter سپٹیمبر 2018 میں net sells جو چار ہزار سانسو ستیتر کروڑ کے ہاسپاس تھا وہ ڈیسیمبر 2018 میں کافی زیادہ increase ہوا پانچ ہزار پانچ ہزار چالیس کروڑ لیکن اگر اس کو پریویس یر سے compare کریں تو پریویس یر میں وہ سین پانچ ہزار نو سو بہیس کروڑ تھا تو اکورڈنگ ٹو پریویس یر اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم بات کریں گے net profit total other expenses کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی زیادہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسمبر 2017 میں 1823 کروڑ کا تھا وہ increase ہوا 1865 کروڑ اس بار بھی increase ہوا ہے 2019 کروڑ کے آس پاس کا increase ہو کر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے employee cost بھی اگر آپ دیکھیں گے employee cost powerful cost تو وہ کہیں نہ کہیں اتنی کے اتنی یہ زیادہ اتنے fair far دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن جو اب بات کی جائے net profit کی اب بات کریں گے ہم net profit کی تو net profit دیسمبر 2017 میں 2230 کروڑ تھا وہ سپٹیمبر میں decrease ہوا 1115 کروڑ کا تھا لیکن اس بار increase ہوا ہے پچھلے quarter کے compare میں 2211 کروڑ لیکن اگر سال سے compare کیا جائے تو اس میں گراوٹ بھی ہے تو میرے حساب سے اگر آپ کو ہندوستان زنگ کے شیل لینے ہیں تو company اچھی ہے بڑیا company ہے لیکن آنے والے کچھ دنوں تک آپ کو اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اسی لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اپنی watch list میں رکھے اور اگر یہ زیادہ گر جاتا ہے یا اگر آپ روپیس کے آسپاس اگر ملتا ہے 230 سے 240 اگر آسپاس آپ کو ملتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی quantities میں share اٹھائیے کیونکہ اس کا share ہے وہ اسی طریقے سے work کرے گا اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ پرائیس چارٹ دکھایا ہے اسی طریقے سے آپ کو آنے والے دنوں میں بھی اس شیئر کا price چارٹ آپ کو اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گا اگر پیشلے دو سال کا ایک سال کا price چارٹ نکال ہو تیزی کے بعد گراؤ اور گراؤ کے بات تیزی ایسا نہیں ہے اگر تیزی آئی تو گراؤ نہیں آئے گی ایک بڑی گراوٹ ضرور آئے گی اور بڑی گراوٹ کے بات وہ bounce back بھی ضرور کرے گا تو اسی لئے چھوٹی quantity میں share کھری دیئے اور جب جب گراوٹ آئے تب تب کھری دیئے تو آپ کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا اسے کے ساتھ ویڈیو کو end کروں گا اگر کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کیجئے THANK YOU